نمشکار دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل بلوگنگ ہیلپ میں اس واقع ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک اور شاندار ویڈیو لے کے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے بلوگ پوسٹ کو گوگل کے فرسٹ پیج پہ کس طریقے سے رینک کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کون سے کون سے سٹیپ ہیں جنہیں آپ فولو کر کے اپنی بلوگ پوسٹ کو گوگل کے فرسٹ پیج پہ رینک کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو میں آپ کچھ ٹیپس وغیرہ پتاؤں گا اور کس طریقے سے آپ اپنی بلوگ پوسٹ کو مطلب لکھیں گے اس میں کیورٹ فوکس کریں گے اس کے لئے ڈسکرپشن لکھیں گے ہیش ٹیک لگائیں گے پرما لنک امن کنائیں گے اس طریقے سے سبھی سٹیپ ہیں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ ہماری اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں ویڈیو میں آگے وڑنے سے پہلے اگر آپ مہر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو چلتے ہیں ماری ویڈیو کی طرف اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ مطلب کس طریقے سے کسی ایک پرٹھی کودر کیورٹ کو لے کے جو چاہے وہ لوگ کمپیٹیشن ہو چاہے ہائی کیورٹ مطلب کمپیٹیشن ہو آپ اس پہ کس طریقے سے بلوگ پوشٹ لکھیں اس میں کیسے کیسے ٹائٹل وغیرہ کچھ ڈالیں جس آپ کی پوشٹ کوگل کے فرسٹ پیج پہ رینک ہو تو چلیے جیسے میں نے یہ کیورٹ لیا ہوا ہے بیسٹ انویسمنٹ پلیٹ فورم ان انڈیا ٹھیک ہے میں نے یہ کیورٹ لے لیا اب میں اس کیورٹ کو اپنے بلوگ پوشٹ لکھوں اس میں کس طریقے سے اس کو مینیز کروں گا کہاں پہ مینیز کروں گا اپنے بلوگ پوشٹ لکھنے کے لیے اس کیورٹ کو کس طریقے سے اس کیورٹ کو کوپی کر لیا تو سب سے پہلے ہم ویڈیو کا ٹائٹل پوسٹ کا ٹائٹل دارتے ہیں تو اس پوسٹ کے ٹائٹل میں سب سے پہلے ہمیں یہ کیورٹ کو ڈالنا ہے جیسے ہم نے یہ کیورٹ کو ڈال دیا اس کیورٹ کو ڈالنے کے بعد پوسٹ میں اس کیورٹ کو پوری اچھے تریکے سے ہے اس کے آگے جیسے ہم کچھ لیکن جاتے ہیں جیسے انڈیا اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو لکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کے آگے اگر ہم کچھ اور بھی لکھنا چاہیے تو لکھ سکتے ہیں بٹ میں آپ کو ایتنا ہی ریکمینڈ کروں اب ایک بار اتنا لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنی اس پوسٹ کا ڈسکریپشن لکھیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ یہ اپنا ڈسکریپشن لکھ دیا ہے جب میں نے اس میں ڈسکریپشن کو یہاں کیوڈ ہے جو اس کو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے جب پوسٹ کا ڈسکریپشن لکھتے ہیں تو اس میں اس کیوڈ کو آپ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے جسے آپ کی پوسٹ کو رینک ہونے میں یا بوسٹ ہونے میں آپ کو کافی اچھی مذہب ملتی ہے اس کے بعد میں اپنے یہاں پہ اس کیوڈ ڈالتی ہے جیسے اپنے پہلا کیوڈ یہی ڈال دیا بھی سوری جیسے اپنے پہلا اس کو یہاں کوپی کیا اور اس میں پہلا ٹائٹ ٹیک آپ نے یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اس ٹیک کو اپنے چھوٹا کر لیتے ہیں ایک بار جیسے اپنے ٹیک ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈال دیا بیسٹ انویسٹمنٹ اپ اور انویسٹمنٹ اس طریقے سے اپنے یہ ڈال دیا اب ہمارا آگے کا جو کام ہے ہمیشہ میں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے پوسٹ کا جو پرما لنک بنائیں گے ٹھیک ہے پوسٹ کا پرما لنک آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ جیسے مطلب کوئی بندہ اگر آپ گلتی سے کوئی پرما لنک گلت بنا دیتے ہیں جب آپ کی سائٹ پہ کوئی ویژیٹر آتا ہے تو لنک پہ کلک کرتا ہے تاکہ 404 کا ائرر دکھا دیتا ہے پرنتو آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے تو آپ کو پرما لنک بنا لنے کے لیے اپنے اس ٹائٹل کو کیورڈ کو کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پرما لنک میں جا کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایسے سے پرما لنک بن جائے گا اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اس پرما لنک بنانے کے بعد آپ کو اپنی پوسٹ میں جاؤں اپنی پوسٹ لکھی ہوئی ہے اس پوسٹ میں جا کے آپ کو اپنی کیورڈ فائنڈ کرنا ہے آپ کو بتاؤں ہوں کہ کیورڈ فائنڈ کیسے کریں گے دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ اپنی پوسٹ لکھا کیا گوگل مطلب گوگل ڈوس میں تو میں اب آپ کو یہ بطا دوں کہ جیسے میں نے یہ پہلے اپنا پیسٹ پیرے گراث ہے جس میں آپ انٹرو لکھتے ہیں اپنے مطلب مطلب پوسٹ کے بارے میں آپ کی اس ٹوپی پر پوشٹ لکھ رہے ہیں اس کا کیا پرپس ہے جیسے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ اس میں ڈال دیا ہے بیسٹ انویسمنٹر پلیٹ فورم انڈیا دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہ اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کی ورڈ ہے اس سے کی ورڈ سے ایسا کیا ہوگا کہ آپ جب بلوگ پوشٹ اپنا لکھیں گے تو اس میں رینکنگ میں آپ کو بہت زیادہ بینی فیٹ ملے گا کیونکہ یہ گوگل کے فرسٹ پہ آئے گی تو آپ کو اس کا بینی فیٹ ملے گا اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو جب آپ یہ اپنے پوشٹ کی جو ہیڈنگ دیتے ہیں ہیڈنگ دیتے ہیں تو دیتے ہیں اس میں آپ کو یہ کی ورڈ کو فائنڈ کرنا ہے اس کے آگے آپ ایسے بھی لیسکتے ہیں جیسے ٹوپ آٹھ ہو گیا چیز ٹوپ ساتھ ہو گیا جن بھی آپ کے بارے بتانا چاہتے ہیں بھی ٹوپ آٹھ بیشت پر اپنی جو انویشمنٹ پلیٹ فورم ہے آپ ان پر جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس کے لیوہ دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ کو بیشت انویشمنٹ پلیٹ فورم ہے یہ آپ کا جو کی ورڈ ہے وہ بھی آپ کے ہیڈنگ میں آگیا اس کے نچے آپ کو جانا ہے اس کے نچے آپ کریں گے دیکھیں گے بھی آپ کو ایک دو جیسے یہ کی ورڈ یہ اپنے اپس ہے ان کو آپ کو ڈالنا ہے اور ان کو آپ کو بولڈ کر دینا ہے جیسے آپ دیکھنے دیکھانا لگے گا اور جب آپ کو مطلب کو بندہ آرہا ہے تو سدھا انویشمنٹ پر لٹ فورم ہے جیسے یہ اس کی ورڈ ہے مطلب اس پر کو سرچ مارے گا تو سیدھا سدھا آپ کے post میں وہ boost ہو گیا اور آپ کو بولڈ کرنے سے بھی آپ کو خاصا بینیفٹ مل جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ جلیں گے جب اپنے پوشٹ کا لاش میں آب آؤٹ اس لکھیں گے تو اس آب آؤٹ میں بھی آپ کو اپنی اس کیورٹ کو ڈالنا ہے اس کیورٹ کو ڈال کے یہاں پھر آپ کو اس کو بولڈ کر دینا ہے کیونکہ اس بولڈ کرنے کے پیچھے مین کارن یہی ہے کہ آپ کی پوشٹ وہ دیکھنے میں زندگی لگے گی یہ تو ہی اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کو رینکنگ فیکٹر میں بھی آپ اس کو پرٹیکولر روپ سے اس کا بہت ہے کیونکہ بولڈ کیوئی پوشٹ مطلب یہ جو گوگل میں انڈیکس یا مطلب ٹیگ وغیرہ میں آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو جب آپ اپنی بلوگ پوشٹ اپلوڈ کرتے ہیں جب آپ بلوگر میں کریں تو آپ کو اپنے جب ایمیج اس میں ایمیج ڈالتے ہیں بیچ میں ایپ کی ایمیج ڈالیں گے یا فیچر ایمیج بنائیں گے تو آپ کو جو یہ ٹائٹل آپ کا اس ٹائٹل کو آپ کو کوپی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایمیج ڈالتے ہیں آپ کو ایمیج میں ڈال کے آپ کو ایمیج کے ٹائٹل میں اور یا پھر جو ڈال کے آپ کو پوشٹ کو ایمیج کو آپ کو اس میں اندر یہ کیورڈ ڈالنے ہیں جس سے ایمیج میں ڈالنے سے یہ ہو گیا کہ جب آپ کی مطلب کو بندہ جائے گا سیدھا انویشمنٹ پلیٹ فورم دیکھے گا اگر آپ کی وہاں پر پوشٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو بندہ سوچے گا بھی اس پوشٹ میں کچھ لکھا ہوگا کا ایمیج میں سوری تو جب بندہ وہ ایمیج پہ کلک کرے گا تو ڈائریکٹ وہ آپ کی مطلب بلوگ پوشٹ پہ آ جائے گا وہاں سے آپ کو یہ آرٹیکل پڑھنے کو مل جائے گا اس آرٹیکل پڑھنے کے بعد وہ یہاں سے آپ کو پورا پورا ریڈ کر لے گا تو اس طریقے سے ایمیج میں آپ کو بھی ڈالنے سے بہت اچھا ملے گا تو آپ جب بھی آپ بلوگ پوشٹ لکھتے ہیں تو آپ کو بلوگ پوشٹ کے اندر جو کی ورڈ فائنڈ کرنا ہوتا ہے یہ کی ورڈ ہے جیسے ابھی کسی بھی پر ٹکوزر کی ورڈ لے لیجی آپ جو لو کمپیٹیشن ہو چاہے ہائی کمپیٹیشن ہو مطلب اس کو آپ اچھے سے منیج کریں فوکس کی ورڈ کے پر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی پوشٹ کے اکورڈنگ اس میں مطلب وہ ڈالیں کی ورڈ ڈالیں زیادہ کی ورڈ اس میں نہ ڈالیں کیونکہ اس کا ریشو مطلب اپنی پانسو ورڈ کی پوشٹ میں ایک یا دو بار اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ ہزار ورڈ کی پوشٹ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دو سے تین بار ہی کی ورڈ فوکس کر سکتے ہیں زیادہ کریں گے تو گوگل آپ کی پوشٹ کو سپیم میں ڈال دے گا کیونکہ ایسا بلکل نہ کریں آپ مطلب تھوڑا بہت کم ہی جائے ڈالیں پر آپ اپنی پوشٹ کے اکورڈنگ پوشٹ کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس ٹوپک پہ اپنا نیکسٹ ویڈیو چاہتے ہیں آپ کومنٹ بوکس میں بتائیں ماں آپ اسی ٹوپک پہ آپ کا نیکسٹ ویڈیو اپنے ساتھ لے کیا ہوا جائیں جائے بھارت